موسیقی وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشت ایک مظاہر کی سنسنی خیز داستہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر جنجانی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا بجلی موجود تھی یہ خبر سن کر مجھے اتمنان ہوا کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کوئی کہتا ہے یہ کشمیری مجاہدین کا کام ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ دھماکہ کانگریس کی مخالف جماعت نے کرایا ہے ایک مسافر بولا مہاراج اب تو ہر جگہ دھماکے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کون دھماکہ کراتا ہے ڈرائیور کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا میں بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا میں نے پوچھا مہاراج یہ کون سا سرکاری دفتر تھا جہاں بم پھٹا ہے کہنے لگا معلوم نہیں لوگ کہتے ہیں کوئی سرکاری دفتر تھا بھگوان جانے کیسا بم تھا کہتے ہیں دو پہاڑیاں بھی ساتھ اڑ گئی ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے سچے بات شاہ تو اپنی کرپہ کر پھر میں نے مزید سراغ رسانی کرتے ہوئے درائیور سے کہا مہاراج ہماری پولیس کا وہاں کوئی آدمی نہیں تھا پولیس کو ہماری سرکار نے کس لیے بھرتی کیا ہوا ہے درائیور سگرٹس الگاتے ہوئے کہنے لگا سردار جی پولیس تو اب خبردار ہوئی ہے راستے میں جگہ جگہ ناکبندی کی ہوئی ہے اب کیا ہوتا ہے وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا پر میں تو کہتا ہوں کہ یہ ضرور کشمیر کے کمانڈوں کا کام ہے اس کا مطلب تھا کہ جنجانی سے آگے دیڑو گڑ تک بھی راستے میں پولیس کی چیک پوسٹیں ضرور ہوں گی مگر میرا جانا ضروری تھا اس خطرے سے تو مجھے ہر حالت میں گزرنا ہی تھا کوئی ایک گھنٹے بعد لاری دیڑو گڑ کی طرف جا رہی تھی وہاں سے کسی دوسرے شہر کی طرف جانا بھی اتنا ہی خطرناک تھا یہ سارا راستہ ریتیلہ تھا کہیں کہیں کوئی درخت نظر آ جاتا گرمی کافی تھی لاری کوئی دو گھنٹے کے سفر کے بعد دیڑو گڑ پہنچی راستہ میں پولیس کی چیک پوسٹ نہیں تھی دیڑو گڑ بھی ایک کافی بڑا قصبہ تھا اور ریلوے سٹیشن بھی تھا یہاں سٹیشن کے باہر اکثر لوگوں کو رامگڑ کے دھماکے کے بارے میں باتیں کرتے پایا لوگ خوفزدہ تھے اس سے پہلے فوجی اسلحے کی ٹرین اور دوار کا فوجی اسلحے کا قلع دھماکوں کی نظر ہو چکا تھا لوگ اس قسم کے خچے کا اظہار کر رہے تھے کہ صوبہ گجرات سے اب کشمیری کمانڈوز نے راجستان کا رخ کر لیا ہے یہاں بھی اب کسی جگہ دھماکے ہو سکتے ہیں دیڑو گڑ سے اس ٹرین سیدھی ریواری جاتی جہاں سے مجھے دلی کی ٹرین پکڑنی تھی میں ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم کے گیٹ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہاں باوردی پولیس کے کچھ سپاہی کھڑے تھے وہ ایک آدمی سے ٹیچی کیس کو کھلوا کر چیک کر رہے تھے میں ٹی ٹی کو ٹکٹ دے کر اندر جانے لگا تو پولیس نے مجھے روک لیا ان میں ایک تھانے دار بھی تھا اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا میں نے بتایا جسونت سنگھ سوڈھی میں نے اپنا نام بدلنی کی ضرورت محسوس نہ کی مجھے معلوم تھا کہ ایٹمی مرکز کی ساری ایڈمنسٹریشن اور دفاتر کا ریکارڈز خوفناک دھماکوں کی آگ میں جل کر آکھ ہو گیا ہوگا میرا نام ایٹمی سننٹر کی انتظامیہ کے ریجسٹر میں درج ہی نہیں تھا تھانے دار راجستان کا معلوم ہوتا تھا اس نے مجھے گھر کر دیکھا اور دوسرا سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو سردار جی میں نے اس قسم کے سوالوں کے جواب پہلے ہی ذہن میں تیار کر رکھے تھے میں نے کہا جنجانی سے دو میل دور ایک گردوارہ ستھان ہے اس کی جاترہ کو گیا تھا اب واپس دلی جا رہا ہوں دلی میں گردوارہ گرو تیغ بہادر میں گرنتھی بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں وہاں سے واپس اپنے شہر امرتصر چلا جاؤں گا میں نے ایک ہی بار ان تمام سوالوں کے جواب اسے دے دیئے تھے جو میرے خیال میں وہ مجھ سے اس کے بعد پوچھنے والا تھا تھانے دار نے ایک سوال کر ہی دیا امرتصر میں کیا کرتے ہو کوتوالی کے پاس رامگڑھ ہائی سکول ہے وہاں حساب کا ٹیچر ہو میرے ماتا پتہ بھی کوتوالی کے پاس ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے مجھے رات کے وقت دلی کی گاڑی ملی اس گاڑی میں کچھ مسافر راجگڑھ کے بھی تھے انہوں نے بتایا کہ رامگڑھ کا پورا قصبہ اور اردگرد کا سارا علاقہ دھماکے کے بعد اڑ گیا ہے سنا ہے وہاں ایٹم بم بن رہا تھا بم وہاں سے کافی دور راجگڑھ میں تھے ہمارے مکان کی چھت اڑ گئی آدھا راجگڑھ تباہ ہو گیا ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگے ایک مسافر نے کہا ایٹم بم چل گیا ہو گا ہاں جی آدھی رات کے وقت شولے آسمان کی طرف بلند ہوتے دیکھے تھے اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ ہم نے طالعب میں چلانگے لگا دی راجگڑھ کے لوگ گرمی میں جھلس کر بھی مر گئے اس میں کچھ نہ کچھ مبالغہ ضرور تھا گرمی سے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایٹمی مرکز میں معمولی سی مقدار میں افزودہ پلوٹونیم موجود ہو جس نے پھٹ کر گرمی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہو ایسی بات ہو یا نہ ہو لیکن ایسا ضرور ہوا تھا کہ اس ایٹمی مرکز کا ایٹمی پلانٹ ریسرچ لیبارٹری اور سارا یورونیم اور پلوٹونیم شولے بن کر اڑ گیا تھا اس واقعے سے بھارتی حکومت جو ایٹمی میزائل اور پلوٹونیم وار ہیڈ اسلحے کی ابتدائی تیاریاں کر رہی تھی وہ پانچ سے دس سال تک پیچھے جا پڑی تھی رات کے پچھلے پہل ٹرین نے مجھے ریواڈی پہنچایا یہاں ہر کسی کی زبان پر ایٹمی دھماکے کا ذکر تھا اور لوگوں میں کافی خوف و حراس پایا جاتا تھا کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ بھارت نے جو ایٹم بم بنایا ہوا تھا وہ پھٹ گیا ہے اور سارا راجستان تباہ ہو گیا ہے ریواڈی کے ریلوے سٹیشن پر پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی اور مسافروں کے سامان کی چیکنگ ہو رہی تھی میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا دلی والی ٹرین کوئی ایک گھنٹے بعد روانہ ہونے والی تھی میں پلیٹ فارم پر کھڑے ایک خالی ڈبے میں جا کر لیڈ گیا ظاہر یہ کیا کہ مسافر ہوں اور ڈبہ خالی دیکھ کر وہاں سونے آ گیا ہوں تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ ڈبے گھتچکا لگا میں نے اٹھ کر کھڑکی میں سے باہر دیکھا ڈبے کے ساتھ ایک انجن آ کر لگ گیا تھا اور اب اسے کھینچ کر پلیٹ فارم سے لے جانے والا تھا میں جلدی سے اتر کر سامنے پلیٹ فارم کے لوہے کے ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا قریب ہی چھوٹا سا کھوکا تھا جہاں دلی اور جیپور میں چھپنے والے ہندی اردو کے اخبار پڑے تھے میں اردو کا اخبار اٹھا کر پڑنے لگا اس پر رامگڑ کے دھماکے کی خبر جلی حروف سے چھپی ہوئی تھی میں نے اخبار خرید لیا اور ایک طرف بیٹھ کر ساری خبر پڑھ ڈالی اس خبر سے صاف لگتا تھا کہ گورنمنٹ نے اصلی نقصان ظاہر نہیں ہونے دیا خبر میں صرف یہی بتایا گیا تھا کہ رامگڑ کے مادنیات کے ریسرچ سینٹر میں کسی کشمیری کمانڈوں نے بم رکھ دیا تھا جو پھٹ گیا ہے جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور آگ لگ گئی ہے دو آدمی ہلاک اور چار زخمی ہوئے ہیں یہ اثر اثر جھوٹی خبر تھی بھارتی حکومت نے اصل خبر کو چھپا لیا تھا حکومت اصلی خبر شایع کرواہی نہیں سکتی تھی میں دوسرے روز دلی پہنچ گیا یہاں بھی اخباروں میں ایٹمی سینٹر کی تباہی کی خبریں چھپی ہوئی تھی میں سٹیشن سے سیدھا بستی نظام الدین پہنچا وہاں درگاہ شریف کے گیٹ کے قریب پبلک ٹیلی فون بوت سے گل خان کو فان کیا اسے بتایا کہ میں آ گیا ہوں گل خان نے کوڑ الفاظ میں کہا کہ تم دستر خان بچھاؤ میں کھانا لے کر آ رہا ہوں اس کا مطلب تھا کہ تم گھر پہنچو میں آ رہا ہوں میرا کمانڈو مشن کامجابی سے مکمل ہو گیا تھا مجھے مکان میں بیٹھے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ گل خان اپنے ساتھ پروفیسر جمشید کو لے کر آ گیا آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں انڈیر نیشنل تھے یعنی بھارت کے شہری تھے مسلمان تھے اور اسلام اور پاکستان کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کشمیر اور اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا یہ نہ تو پاکستان کے جاسوس تھے اور نہ انہیں کسی اور ملک نے انڈیا میں جاسوسی کرنے پر مجبور کیا تھا یہ صرف پاکستان اور اسلام کی سربلندی اور استحکام اور کشمیر کی آزادی کی خاطر اپنے طریقے سے جہاد کر رہے تھے یہ دلی میں میرے ماسٹر سپائے تھے اور ان کی نگرانی اور ہدایت کے تحت ہی میرے کمانڈو مشن ترتیب پاتے تھے پروفیسر جمشید حسب عادت جیب سے رومال نکال کر رینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا کمانڈو مشن کی کامجابی پر ہماری طرف سے مبارک بات قبول ہو گل خان نے بھی مجھے مبارک بات دی اور کہا بھارت سرکار نے حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے مگر سب کو پتا چل گیا ہے کہ راجستان میرامگڑ کے مقام پر جو زیر زمین ایٹمی ریسرچ سینٹر تھا وہ تباہ ہو گیا ہے میں نے کہا اصل تباہی کتنی ہوئی ہے کیا وہاں تابکاری بھی پھیلی ہوئی ہے یہ سوال میں نے پروفیسر جمشید سے کیا تھا وہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ابھی پلٹونیم اور یورینیم کچھی حالت میں تھی اس کی پروسیسنگ ہی ہو رہی تھی اگر پلٹونیم کی معمولی سے مقدار بھی افزودہ ہو چکی ہوتی تو جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا آس پاس کا تین میل کا علاقہ جل کر بھسم ہو گیا ہوتا اور ایٹمی تابکاری کے اثرات ریواری اور جیپور تک پھیل جاتے گل خان نے کہا لیکن ایٹمی ریسرچ سینٹر کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا بھارت سرکار کا پاکستان کے خلاف ایٹمی جارہیت کا پروگرام کم سے کم پانچ سال پیچھے پڑ گیا ہے پروفیسر جمشید آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے بولا میرے اندازے کے مطابق کم از کم سات سال کے لیے یہ پروگرام ضرور پیچھے پڑ گیا ہے لیکن بھارت اس پروگرام سے دستبردار نہیں ہوا اس کے پاس اور کئی ایٹمی ریسرچ سینٹروں کے پروگرام ہیں اب اس کی ساری توجہ میری اطلاع کے مطابق حیدرباد دکن کے دفاعی تحقیقاتی دارے یعنی دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی ایل پر مرکوز ہو جائے گی اس نے پہلے ہی ایٹمی ریسرچ میں بڑے کامیاب نتائج دکھائے ہیں میری اطلاع کے مطابق اس ادارے کو بھارت کے حساس ترین دفاعی دارے کی حیثیت حاصل ہے اور ستم زریفی کی بات یہ ہے کہ بھارتی دور مار میزائل کے اس ادارے کا عبانی ایک مسلمان سائستان ہے جس کا نام عبدالکلام ہے گل خان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے درباد دکن کا یہ دور مار میزائلوں کا دفاعی ریسرچ سینٹر ہوگا جیسا کہ تم جانتے ہو پرائم انسٹر نے خاص اپنی نگرانی میں ایک خفیہ ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا پورا نام بظاہر ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ رکھا گیا ہے مختصرا اسے رو کہتے ہیں یہ ادارہ بیرونی ممالک کے بارے میں سرکار کو خفیہ ریپورٹس مہیا کرتا ہے اب اس ادارے نے پاکستان میں انتشار اور افرہ تفریب ہیلانے کے لیے تخریبکاروں کو پاکستان بھیجنے کا پروگرام وضع کیا ہے پہلے یہ بھارتی تخریبکار انڈین فوج کے ریٹائیڈ کمانڈوز میں سے لیے جاتے تھے لیکن اب باقاعدہ دہشتگرد بھرتی کر کے ان کو تربیت دینے کے لیے دلی سے کچھ فاصلے پر ایک خفیہ تربیتی کیمپ قائم کیا گیا ہے تمہیں اس تربیتی سینٹر میں بطور ایک دہشتگرد کے بھرتی ہو کر وہاں سے ساری معلومات حاصل کرنی ہیں کہ یہ بھارتی دہشتگرد ٹریننگ پوری کرنے کے بعد پاکستان میں کہاں جا کر قیام کریں گے اور وہاں ان کے کون کون سے بھارتی جاسوس ہیں تاکہ حکومت پاکستان کو ان تخریبکاروں کی پوری ریپورٹس مہیا کر کے ان کا خاتمہ کیا جا سکے یہ مشن مجاہدانہ تھا مجھے اسی لیے پسند آیا کہ اس کا براہراز تعلق میرے وطن پاکستان کی سلامتی اور استحکام سے تھا جس کی خاطر میں ہر قربانی دے سکتا تھا میں نے گل خان سے پوچھا تخریبکاری کے اس سینٹر میں بھرتی ہونے کی شرائط کیا ہیں اور میں کس طریقے سے اس سینٹر میں داخلہ لے سکوں گا گل خان نے کہا یہ ساری باتیں تمہیں سمجھا دی جائیں گی سب سے پہلے تمہیں روہ کے ماتحہ چلنے والے تخریبکاری کے اس ٹریننگ سینٹر کی نشاندہی کرائی جائے گی پروفیسر جمشید نے کہا تمہیں جتنی جلدی ہو سکے سکھوں والا ہلیہ اب بدل دینا ہوگا یہ داڑی موچھیں اور سر کے بال مڈوا دو کیونکہ راجگڑ کے جن کوارٹروں میں تم رہتے ہو ان کوارٹروں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ایٹمی سینٹر کے دھماکوں نے بعض کوٹھیوں اور کوارٹروں کی چھتیں اڑا دی تھی اور کچھ مکان زمین بوس بھی ہو گئے تھے لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایٹمی سینٹر کا چیف ارجن سنگھ سوڈی جس نے درگاوتی کے سفارش پر تمہیں ایٹمی سینٹر میں ملازم رکھا تھا وہ زندہ ہے اور اس وقت دلی میں موجود ہے وہ تمہیں اس ہلیے میں پہچان سکتا ہے چونکہ دھماکے کے بعد تم کالونی سے غائب ہو گئے تھے اس لیے تم پر شک بھی ہے میں نے کہا میں کل شہر جا کر یہ داڑی اور سر کے بال مڈوا دوں گا سر کے آدھے بال اور داڑی میں یہی سے کینچی سے کاٹ کر جاؤں گا تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ میں سکھ ہو کر سر کے بال کیوں مڈوا رہا ہوں گل خان کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام تم ہمارے جانے کے بعد ابھی کر ڈالو تمہیں شہر جانے کی ضرورت نہیں اس بستی کے باہر نائی مل جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر میں آج یہ کرتا ہوں گل خان اور پروفیسر دوسرے دن صبح کے وقت آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے پگڑی وغیرہ اتار کر پلاسٹک لفافے میں کرپان کڑے کے ساتھ ہی بند کر دی اور کینچی سے اپنے سر کے لمبے بال آدھے سے زیادہ کاٹ ڈالے اس کے بعد داڑی موچھیں بھی جتنی تراش کر سکتا تھا تراش ڈالیں اب میرا حلیہ سکھوں والا نہیں تھا میں اپنے گردن تک آئے ہوئے بالوں اور خشخشی داڑی کے ساتھ کوئی شاعر یا قوال لگتا تھا میں نے چیزوں کو ایک طرف سنبھال کر رکھا اور مکان کے دروازے کو تالہ لگا کر بستی کی طرف چلا بستی نظام الدین اولیاء کے آس پاس ابھی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوئی تھی اور نئی کولونیاں بھی اتنی نہیں بنی تھی سن سکسٹی تک یہاں کافی سکون تھا میں بستی کے شمال کے جانب نکل گیا میرا خیال تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی دھیاتی حجام مجھے مل جائے گا جو عام طور پر کسی درخت کے نیچے تخت پوش یا کرسی ڈال کر لوگوں کی حجامتیں کرتے ہیں مجھے ایک ایسا حجام نظر آ گیا بوڑھ آدمی تھا پیپل کے درخت تلے شکستہ سی کرسی ڈال کر بیٹھا بیڑی بی رہا تھا درخت کے ساتھ اس نے چھوٹا سا آئینہ کیل ٹھونک کر لگا رکھا تھا میں نے کہا بڑے میاں میری شیف بنا دو اور بال بھی چھوٹے کر دو میں گرسی پر بیٹھ گیا اس نے اپنا کام شروع کر دیا جب میں بوڑے حجام کو اس کی عجرت دے کر واپس اپنے مکان کی طرف چلا تو میں کلین شیف تھا داڑی موچے غائب تھی سرکبال ائر فورس کے کیڈٹوں کی طرح چھوٹے چھوٹے تھے میرا پورا ہولیہ بدل گیا تھا اب میں اپنی اصل شکل میں واپس آ چکا تھا دوپہر کا کھانا میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں کھایا اور مکان میں آ کر لیٹ گیا میں شام تک مکان میں ہی رہا اور اپنے نئے مشن کے بارے میں غور کرتا رہا مجھے اس اقتلاح سے کافی تشویش ہو رہی تھی کہ روہ نے پاکستان میں اپنے تخریبکاروں کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ سنٹر بنا لیا ہے اور یہ لوگ پاکستان میں تخریبکاری کی باقاعدہ مہم شروع کرنے والے ہیں میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ تخریبکار تربیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہو انہیں ایک ایک کر کے جہنم میں پہنچا دوں اور میں نے یہ اہد کر لیا کہ ان تخریبکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا سب سے دشوار مرحلہ اس ٹریننگ سنٹر میں داخل ہونے کا تھا ظاہر ہے وہاں داخل ہونے والے کا پورا ریکارڈ چیک کیا جاتا تھا یہ بات خاص طور پر دیکھی جاتی ہوگی کہ یہ امیدوار انڈیون نیشنل ہو اور اس کا جھکاؤ پاکستان کے خلاف ہو بلکہ کٹر قسم کا متعصب ہندو ہو گل خان اور پروفیسر جمشید نے مجھے امید دلائی تھی کہ وہ یہاں میرے داخلے کا انتظام کر دیں مجھے پوری توقع تھی کہ چونکہ ان لوگوں کا اثر و رسوخ ہر طبقے میں ہیں اس لیے مجھے تخریبکاری کے سنٹر میں داخلہ مل جائے گا میں نے گل خان اور پروفیسر سے دوسرے دن گل خان اور پروفیسر جمشید اپنے وقت پر مکان پر پہنچ گئے وہ ناشتہ اور چائے کی تھرمس اپنے ساتھ لائے تھے ناشتے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی پروفیسر جمشید جیب سے رمال نکال کر اینہ کے شیشے صاف کرتے ہوئے بولا تخریبکاری کا یہ ٹریننگ سنٹر یہاں سے شمال کے جانے پندرہ میل کے فاصلے پر ایک پرانے قلعے میں قائم ہے اس کو خوفیہ رکھنے کی خاطر بہار ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا گیا ہے جس پر راستریا سیوک سنگ لکھا ہوا ہے ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ یہاں ہنگامی حالات میں شہر میں امن بحال رکھنے اور پبلک کی خدمت کے لیے رضاکاروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا لیکن پروفیسر اس تربیتی سنٹر میں بھرتی ہونے کی تو بڑی کڑی شرائط ہوں گی میں وہاں کیسے بھرتی ہو سکوں گا گل خان نے کہا یہ کام تو مجھ پر چھوڑ دو ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس سنٹر میں کیسے بھرتی کرائے جائے گا تمہیں صرف ایک کہانی گھڑنی ہے اور اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے کہانی یہ ہوگی کہ تم ہندو برہمن ہو تمہارے ماتا پتہ فسادات کے وقت پاکستان میں مارے گئے تھے تم پاکستان سے اپنے ماتا پتہ کا بدلہ لینا چاہتے ہو جس کی تم نے بچمن میں ہی قسم کھائی تھی دلی میں ایک کانگریسی مسلمان ہے جو بدبخت مسلمان ہو کر بھی پاکستان کے خلاف ہے اور راستریا سیوک سنگ کا بڑا چہیتہ ہے ہم نے اس پر یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ ہم بھی نیشنلسٹ مسلمان ہیں اور کانگریس کو پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں اس قسم کے آدمی سے دوستی کیے بغیر ہم پاکستان کے خلاف ان کے ناپاک ازائم سے باخبر نہیں ہو سکتے اس لیے ہم نے اس کٹر کانگریسی مسلمان کو اپنا ہمدرد بنا لیا ہے اس آدمی کا نام رحیم بخش ہے تمہیں اس تربیتی سینٹر میں بھرتی کروانے کے لیے ہم اس کانگریسی کی مدد سے پہلے تمہیں اس سے ملائیں گے تم اس کے آگے جو باتیں کرو گے وہ ہم تمہیں بتا دیں گے ہمیں یہ بھی خبر مل چکی ہے کہ اس آدمی رحیم بخش کے کانگریسی تخریبکاری ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر لکشمی دیال سے گہرے تعلقات ہیں ہمیں اس سلسلے میں مزید کچھ معلومات حاصل کر لینے دو جیسے ہی ہماری معلومات مکمل ہو گئیں ہم تمہیں کانگریسی مسلمان کے پاس لے چلیں گے اس دن سے میرے نئے کمارڈو میشن پر کام شروع ہو گیا ایک ہفتہ گزر گیا اس دوران گل خان کی ہدایت کے مطابق مکان میں ہی بند رہا اس کی ہدایت کے مطابق میں نے ہندی میں لکھی ہوئی گیتہ کا مطالعہ شروع کر دیا ہندی زبان میں روانی سے پڑھ لیتا تھا گجرات میں مناکشی کے ہاں رہ کر میں نے گجراتی بھی تھوڑی بہت بولنی سیکھ لی تھی ہندو دیو مالا اور سنسکرٹ کا تفصیل سے مطالعہ میں کشمیر کے بزرگ صوفی کی مدد سے کر چکا تھا گل خان نے مجھے گیتہ کی ایک چھوٹی سی کتاب بھیج با دی میں رات کے وقت ممبتی کی روشنی میں اسے کہیں کہیں سے پڑھ لیتا اس مکان میں بطی نہیں تھی اور رات کے وقت میں ممبتی میں اس طرح روشن رکھتا کہ روشنی کھڑکیوں پر نہ پڑے اس دوران گل خان اور پروفیسر جمشید کانگریسی مسلمان کے ساتھ اپنے مشن میں مصروف تھے ایک ہفتے کے بعد گل خان اکیلا شام کے وقت میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ پرانے قلعے والے ٹریننگ سینٹر میں میرے داخلے کے لیے راہ ہموار کر دی گئی ہے کل دوپہر کے بعد تم میرے ساتھ کانگریسی مسلمان رحیم بخش کے ہاں چلو گے تمہارے بارے میں میں نے انہیں یہی بتایا ہے کہ تمہارا نام مرلی پرشاد ہے تمہارے ماتا پتہ لاہور میں فسادات میں مارے گئے تھے تم آزادی ملنے کے بعد اب تک بھارت کے مختلف شہروں میں دربدر پھرتے رہے ہو دلی میں تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی تم نے میرے آگے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان سے اپنے ماتا پتہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اس لیے تمہارے لیے آگے بات کرلوں کچھ دیر تک مجھ سے باتے کرنے کے بعد گل خان اگلے روز دوپہر کے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا دوسرے روز وہ ٹھیک وقت پر میرے پاس پہنچ گیا وہ میرے لیے تنگ موری کا ہندووں والا پاجامہ اور خدر کا کرتہ نہرکٹ جیکٹ اور خدر کی کانگریسی ٹائپ کی صدری بھی لائیا تھا یہ کپڑے پرانے ہو رہے تھے نئے نہیں تھے میں نے اسی وقت انہیں پہن لیا اس مشن کی راہ میں جو سب سے بڑا خطرہ درپیش تھا میں نے اس کے بارے میں گل خان سے کہا وہاں میری میڈیکل چیک اپ تو ضرور ہوگی اس صورت میں میں اپنے مسلمان ہونے کو نہ چھپا سکوں گا بہتر ہوتا کہ مجھے کٹر کانگریسی مسلمان کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا گل خان نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی مسلمان کو خواہ وہ کتنا ہی کٹر کانگریسی کیوں نہ ہو بھرتی نہیں کرتے یہ ان کا پہلا اصول ہے کہ تخریب کار ہندو ہی لیا جائے اس لیے تم کانگریس کی مخالف عوامی پارٹی کی طرف سے جاؤ گے وہ سکھوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے جس شخص کی سفارش پر تمہیں تخریب کاری کے تربیتی سینٹر میں بھرتی کرائے جا رہا ہے اس کا اس قدر اثر و رسوخ ہے کہ تمہارے میڈیکل چیک اپ کا مرحلہ نہیں آئے گا اس بارے میں میں نے پورا اتوانان کر لیا ہے میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تیار ہوں کچھ دیر کے بعد میں اور گل خان موٹر رکشے میں بیٹھے اور رکشہ دلی کی بازاروں میں دوڑتا چلا گیا کانگریسی مسلمان رحیم بخش کا مکان ہندووں کے محلے میں ایک مندر کے پہلو میں واقع تھا اس کے مکان کے باہر عوامی پارٹی کا چھنڈا لگا ہوا تھا اس محلے میں داخل ہوتے وقت گل خان نے بھی جیب سے گاندھی کیپ نکال کر پہن لی تھی اس نے دروازے پر دستک دی ایک لڑکے نے دروازہ کھولا گل خان نے اپنا نام بتایا اور کہا رحیم صاحب سے کہو کہ ہم ملنے آئے ہیں لڑکا اندر چلا گیا تھوڑی در بعد آیا اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا چھوٹا سا کمرہ تھا کرسیاں اور سوفا زیٹ پڑا تھا دیوار پر تمام عوامی پارٹی کے لیڈروں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اتنے میں ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے سر پر گاندھی کیپ تھی خدر کا کرتہ پاجامہ پہن رکھا تھا شکل سے ہی یہ شخص بد دماغ اور متعصف قسم کا ہندو لگتا تھا حالانکہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا میں نے گل خان کی ہدایت کے مطابق اٹھ کر ہاتھ بانت کر پرنام کیا اس آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا گل خان نے بات شروع کر دی یہ ہے وہ نوجوان مرلی پرشاد جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا اس وقت بھارت ورش کو ایسے ہی نوجوان کی ضرورت ہے جو پاکستان کا دل سے دشمن ہو اس کے ماتا پتا کو مسلمانوں نے مارا تھا یہ ان کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے میں حیران ضرور ہوا کہ گل خان جو پاکستان کا شہدائی بلکہ فیدائی ہے پاکستان کے خلاف کس قسم کی زہریلی باتیں کر رہا ہے مگر یہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا میں نے فوراں کہا مہراج میرے دل میں تو مسلمانوں کے خلاف آگ لگی ہوئی ہے میرے ماتا پتا لاہور میں مسلمانوں کی لگائی ہوئی گوالمنڈی کی آگ میں جل مرے میں جب تک اس کا بدلہ نہیں لوں گا میری آتمہ کو چین نہیں ملے گا میری آتمہ اگلے جنم میں بھٹکتی رہے گی کانگریسی مسلمان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا شانت رہو تمہیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا پورا پورا موقع ملے گا یہ بتاؤ تم بارہ برس تک کیا کرتے رہے ہو میں نے گھڑی ہوئی کہانی اس کے آگے بیان کر دی کہ میں آزادی کے وقت چھے سات برس کا تھا بھارت میں آ کر کانپور اپنے چچا کے پاس کی چلا گیا اس نے کچھ دنوں کے بعد گھر سے نکال دیا پھر میں بھارت کے شہروں میں دربدر پھرتا رہا ایک سادھو نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور مجھے ہندی اور سنسکرٹ کی تعلیم دی بس اسی طرح دربدر ہوتا یہاں دلی آ گیا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھارت ماتا کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کے شہروں کے پل اڑائیں اور وہاں دہشت کردی کریں تو میں نے خان سے بات کی کہ مجھے آپ کے پاس لے آئے میرے بڑے سوہ بھاغ ہوں گے کہ آپ کی مدد سے مجھے بھارت ماتا کی سیوہ کرنے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا کانگریسی مسلمان نے گل خان سے کہا لڑکا نوجوان ہے اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھی بھڑک رہی ہے ہمیں اس وقت ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے اسے کل دن کے وقت دس کیارہ بجے میرے پاس بھیج دینا میں اسے سیوک سنگ کے ڈریکٹر لکشمی دیال کے پاس لے چلوں گا وہ بڑا دیکھ بھال کر جوان بھرتی کرتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی دیکھ جاتا ہے مگر چونکہ یہ تمہارا اپنا آدمی ہے اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بھڑکتی آگ کو میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میں آج شام لکشمی دیال سے مل کر ساری بات تیک کرلوں گا تم سمجھو کہ مرلی پر شاد بھرتی ہو گیا گل خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا میں نے اٹھ کر اس کے پاؤں چھوئے وہ بولا بس اب پاکستان کے مسلمانوں سے ایسا بدلہ لینا کہ لکشمی دیال خود تمہاری تعریف کرتا نظر آئے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھگوان کی قریبہ سے ایسا ہی ہوگا گل خان نے مجھے کہا مرلی پر شاد تمہیں رحیم بھائی کے ذریعے مسلمانوں سے بدلہ چکانے کا سنہری موقع مل گیا ہے اب تم جانو تمہارا کام ٹھیک ہے کل اسی وقت آ جانا اب جاؤ گل خان نے مجھے جانے کا اشارہ کیا میں اٹھا کانگریسی مسلمان کے پاؤں چھو کر نمسکار کہا اور باہر نکل گیا ہمارا پروگرام وہاں سے کٹھے نکلنے کا تھا مگر حالات ایسے بن گئے کہ مجھے اکیلے ہی وہاں سے نکلنا پڑا میں بازار میں آ کر مکان سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو کر گل خان کا انتظار کرنے لگا دس پندرہ منٹ کے بعد وہ بھی آ گیا میرے قریب آ کر کہنے لگا کل تم اکیلے ہی جہاں آو گے میں کل رات کو آوں گا اب تو مجھ سے الگ ہو جاؤ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا میں دوسری طرف چل دیا ایک جگہ سے موٹر اکشہ لیا اور واپس بستی نظام مدین اولیہ والے خالی مکان میں آ گیا اگلے روز میں ساڑھے دس بجے دن کانگریسی مسلمان کے گھر کے باہر موجود تھا میں نے دستک دی اسی لڑکے نے آ کر تروازہ کھولا مجھے دیکھ کر بولا اندر آ جاؤ اس نے مجھے اسی کمرے میں بٹھا دیا اور بولا اب با بھی آتے ہیں چند لمحوں کے بعد کانگریسی مسلمان رحیم بخش آ گیا میں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ تیار تھا کہنے لگا چلو آؤ میرے ساتھ اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی جو محلے سے باہر بازار میں ایک طرف کھڑی تھی اس نے مجھے ساتھ بٹھایا اور گاڑی چل پڑی سارا راستہ وہ پاکستان کے لیڈروں کے خلاف اور عوامی پارٹی کی حمایت میں باتیں کرتا رہا میں حیران تھا کہ یہ شخص مسلمان کس طرف سے ہے اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو یہ ہندو کیوں نہیں ہو جاتا اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں انڈیا میں اس قسم کے ہندو نمہ مسلمانوں سے یہ میری پہلی ملاقات تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے